موسیقی نار اپی نیفرین یہ دو طرح کی ہوتی ہیں اب دیکھو جب بھی بندہ کو اپی نیفرین اور نار اپی نیفرین اس نے کام کیا کیا آپ کے ہاتھ پر ریسپٹرز پائے جاتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں بیٹا وان ریسپٹرز یہ بیٹا وان ریسپٹرز کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں جب آپ کا بیٹا وان ریسپٹرز جو ہوتا ہے وہ جناب آپ کا ایک طرح کا سٹیمولیٹ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کے آپ کے جو سیلز ہوتے ہیں یہاں پر چینلز پائے جاتے ہوتے ہیں یہاں پر آپ کے انزائن پائے جاتے ہوتے ہیں یہاں پر جناب آپ کے انزائن کی ایکٹیویشن ہوتی ہے اس انزائن کا نام ہوتا ہے پروٹین کائنیز اے اب بچو جب آپ کا پروٹین کائنیز اے آپ کا ایکٹیو ہو گیا سب سے پہلے کیا ہوا سب سے پہلے آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ لوگوں کا ایک طرح کا اپی نیفرین اور نار اپی نیفرین ریلیز ہوا یہ اپینیفرین اور نار اپینیفرین جو آپ کا ریلیز ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک طرح کا جو بیٹا ونی سپٹرز ہوتے ہیں اس کو سٹیمولیشن زیادہ سے زیادہ جاتی ہے جیسے ہی آپ کا جو جناب آپ کا یہ اس کو سٹیمولیشن جو ہوتی ہے وہ جناب ادھر زیادہ سے زیادہ جاتی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں جناب آپ نے کہنا ہے کہ پروپین کائنیز اے بنتا ہے stimulate ہوتا ہے جیسے پروٹین کائنیز stimulate ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ phosphorus filation ہوتی ہے سب سے onدر بہترین واپری terrorist till поэтому اب دیکھیں جیسے phosphorus filation ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اس کے نتیجے میں جو calcium ATPase جو ہوں گے وہ جناب آپ کے تم جانے آپ نے کہا کہ جو آپ کا پروٹین kائنیز EE جو ہوتا ہے وہ جلاب جب آپ کا ایکٹیو ہوتا ہے جیسے ہی پروپلین کائنیز اے آپ کا ایکٹیو ہوگا اس کے نتیجے میں فاسفورائیلیشن ہوتی ہے جیسے ہی فاسفورائیلیشن ہوتی ہے کس کی کیلشیم چینل کی فاسفورائیلیشن ہوتی ہے جیسے ہی آپ کے کیلشیم چینل کی فاسفورائیلیشن ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا بچو آپ کے ہارٹ کے سیلز کے اندر آپ کا کیلشیم آنے لگ پڑتا ہے جیسے یہ آپ کا کیلشیم سیل کے اندر آیا ٹھیک ہوگا جیسے کیلشیم کی انٹری زیادہ ہوئی اس کے نتیجے میں پتا کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں آپ کا جو سارکو پلازمی کے ریٹیکولم ہوتا ہے اس کے اندر جو کیلشیم سٹور ہوتا ہے وہ جناب آپ کا ریلیز ہوتا ہے اب یہ جو کیلشیم گیا اس کیلشیم نے جو سارکو پلازمی کے ریٹیکولم کے اندر جو کیلشیم سٹور ہے اس کو ریلیز کروایا یہ پروسہ سے جس کے اندر سارپو پلازمی کے ریٹکولم کے اندر جو سٹورڈ کیلشم اس کو ریلیز کرواتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیلشم انڈیوزڈ کیلشم ریلیز اس کو ہم کہتے ہیں ایک طرح کا کیلشم انڈیوزڈ کیلشم ریلیز ہے بچوں جب یہ جب یہ آپ کا کیلشم ریلیز ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ آپ کے سیل کے اندر کیلشم کا جو لیول ہوگا وہ بڑھ جائے گا کوئی ایسا بچے اس کو نہ سمجھے شاباش میں دوبارہ بتا دوں ایک بار دوبارہ بتا دوں اب میری بات کو غور کرو شہزادے گتر یہاں پہ بور ہونے لگو بتا دینا ٹھیک ہے ہم لوگ نے کہا ہم لوگ نے یہ بات کی کہ آپ کی بوڈی کے اندر گتر کیا ہے کیٹاکولامین کی سٹیمولیشن ہوتی ہے کیٹاکولامین جب یہ زیادہ رلیز ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کی اپینیفرین اور نار اپینیفرین کا رلیز ہوتی ہے جب آپ کی اپینیفرین اور نار اپینیفرین کا رلیز ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو آپ کے ہاتھ کے اوپر جو ریسپٹرز ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہوتے ہیں بیٹا وانی ریسپٹرز جو آپ کا بیٹا وانی ریسپٹرز ہوگا ان کو جو میسج ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ ملے گا جب آپ کا بیٹا وانی ریسپٹرز کو میسے زیادہ سے زیادہ ملتا ہے تو اس کے نتیجے میں جناب آپ کا پروٹین کائنیز اے جو ہوتا ہے وہ جناب آپ کا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جیسے پروٹین کائنیز اے ایکٹیو ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیلشیم چینل کی فاسفور آئیلیشن ہوتی ہے جیسے کیلشیم چینل کی فاسفور آئیلیشن ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو سیل ہوتا ہے اس کے اندر کیلشیم آتا ہے اب جو سیل کیلشیم کے اندر آیا ہوا ہے یہ جناب کیلشیم کو سارکو پلازمی کے ریٹیکولم سے باہر نکالتا ہے جب یہ کیلشیم کو سارکو پلازمی کے ریٹیکولم سے باہر نکالے گا تو یہ جناب اب سیلک کے اندر بہت زیادہ کیلشیم کٹھا ہو جائے گا جب آپ کے سیلک کے اندر کیلشیم بہت زیادہ کٹھا ہو جائے گا تو کیلشیم جب آپ کے سیلک کے اندر زیادہ ہوتا ہے تو کیلشیم کیلشیم کرواتا ہے contraction کرواتا ہے تو آپ انہیں کہ اس کی وجہ سے کیونکہ آپ کی contraction زیادہ ہوگی ٹھیک ہوگے بچوں اوکی جی آگے آگے دو دیکھیں جی اس کے بعد کہ ایکٹیویٹیڈ پروٹائن کائنیز اے ہو جاتا ہے اس کے بعد کہتا ہے فاسفورائیلیشن ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کہتا ہے ایکٹیویٹیڈ کیلشم چینلز ہوتے ہیں کیلشم سٹوڑک جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے سارکوپلازمی کریٹیکولم میں مین جو بات جو لکھی ہے وہ یہ ہے اس کو گھوڑ کرنا ہے ایکٹیویٹیڈ پروٹین کائنیز ایک عر relation کرتی ہے کیلشم چینل فاسفورائیلیشن کرواتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہائی کیلشم جو ہوتا ہے اس کی انٹری ہوتی ہے ٹھیک ہے کیہ ہوتا ہے ہائی کیلشم جو ہوتی ہے وہ جناب اس کی انٹری ہوتی ہے جب ہائی کلشیم کی انٹری ہوتی ہے تو کلشیم انڈیووسٹ کلشیم میں ریلیز ہوتا ہے کلشیم انڈیووسٹ کلشیم میں ریلیز ہوتا ہے تو کلشیم بھی ہوتا ہے انٹراسلور کلشیم کا لیول بڑھ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا آپ کا ایک طرح کی کنٹریکشن ہوگی بس ابھی آپ نے اتنا دیکھنا thereafter ساری یہ دیپولاریزیشن اور دیپولیزیشن My gear concept ہے یہ آپ یہ کہہ سکتے ہو اس کے اندر ہو رہی ہے کیونکہ کیلشیم پوزٹیو چارج اس کے اندر جا رہا ہے ٹھیک ہے کرانٹی اس کے اندر جا رہا ہے پینسل کی بیٹری کم ہے کیا ہے بیٹری تو اچھی بڑی ہے پھر یہ کیوں ہاں جی کیلشیم ہی کیلشیم کو سارکو پلاسیمی کی ریٹی طلب سے نکالتی ہے خوندہ بدلہ خونی ہے پیچھے چلا جا اچھا دی اب آگے دیکھو آپ لوگوں نے نا ایک میڈیسن پڑھنی ہے آگے جا کے اس کا نام ہوتا ہے دیجٹالیس گروپ کی تراکس ڈائی جوکسن کے نام سے اس کا کام کیا ہوتا ہے اب اس کنسیپٹ کو تھوڑا گوھر کیجئے گا یہ چھوٹ چھوٹی تین تین لائنوں کے اوپر میں پندرہ پندرہ منر لگا رہا ہوں صرف آپ کے کنسیپٹ کے لیے کرنے کے لیے یہ اگر آپ دیکھیں نا یہ ایک سیل ہے نا اس سیل میں سے سوڈیم کا مالکل باہر نکلتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور پوٹاشیم جو ہوتا ہے نا وہ جناب آپ کے سیل کے اندر آتے یہ آپ کا دروازہ ایک ہے ایک دروازے کے اندر کیا ہوا کہ سوڈیم سیل سے باہر نکلا اور پوٹاشیم سیل کے اندر آ گیا بات کو سمجھے گی نہیں جانتے یہ آپ کا ایک طرح کا دروازہ ہے ٹھیک ہو گیا اب جو دوسرا دروازہ ہوتا ہے نا دوسرے دروازے کے اندر یہ ہوتا ہے دوسرے دروازے کے اندر کیا ہوتا ہے دوسرے دروازے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک طرح کا آپ کا ایک طرح کا آپ نے کہنا ہے کہ جو آپ کا کیلشم ہوتا ہے وہ باہر نکلتا ہے کیلشم جو ہوتا ہے وہ آپ کا ایک طرح کا باہر نکلتا ہے اور سوڈیم آپ کا سیل کے اندر آتا ہے سوڈیم آپ کا سیل کے اندر آتا ہے یہ دور نمبر 2 ہے یہ دور نمبر 1 ہے دور نمبر 2 تب ہی ایکشن دکھاتا ہے جب door number 1 کی اوپر کوئی ایکشن ہوتا ہے سمجھا رہی ہے جب door number 1 کی اوپر کوئی ایکشن ہوتا ہے تو door number 2 تب ہی ایکشن دکھاتا ہے ہم میری بات کو تھوڑا سا غور کیچئے گا اگر for example ہم door number 1 کو بلوگ کرتے ہیں تو کیا door number 2 ایکشن دکھائے گا جلدی کریں اگر ہم door number 1 کو بلوگ کرتے ہیں تو کیا door number 2 ایکشن دکھائے گا نہیں دکھائے گا اب دیکھیں اس کو بلوگ کرنے والی جو ڈرگز ہوتی ہیں اس کو بلوگ کرنے والی جو ڈرگز ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈائیجوکسین گروپ کی ڈرگز دیجیٹالیس گروپ کی ڈرگز ٹھیک ہو گیا اب ڈیجیٹالیس یا ڈائیجوکسین گروپ کی ڈرگز ہوتی ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں سوڑیوں پٹاشی میٹی پی اس کو بلوگ کر دیتی ہیں اس کو بلوگ کر دیتی ہیں جب یہ بلوگ کر دیں گی تو جو دوسری سمت ہے جو دوسری سمت ہے یا سمت ہے ادھر سے جو کیلشیم ہوگا وہ سیل سے باہر نکلے گا پہلے تو مجھے یہ بتائیں کیا کیلشیم آپ کے سیل سے باہر نکلے گا کیلشیم آپ کے سیل سے باہر نہیں نکلے گا جب آپ کا کیلشیم آپ کے سیل سے باہر نہیں نکلے گا تو کیلشیم کہاں ہوگا سیل کے اندر اکٹھا ہوتا جائے گا جب یہ کیلشیم آپ کے سیل کے اندر اکٹھا ہو گیا ہے اب مجھے یہ بتانا ہے کہ کیلشم یہ جو سیل کے اندر ہے یہ آپ کے جو سارکو پلاسمی کریٹکولم کے اندر سٹورڈ کیلشم اس کو ریلیز کروائے گا اس کو بھی ریلیز کروائے گا جب آپ کے سارکو پلاسمی کریٹکولم کے اندر جو سٹورڈ کیلشم ہے اس کو بھی ریلیز کروائے گا تو اس کی وجہ سے یہاں پہ کیلشم بہت زیادہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا بہت زیادہ ہو جائے گا جب یہاں پہ کیلشم بہت زیادہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا آپ لوگ کو کہا بھائی جان کونٹریکشن ہوگی کونٹریکشن کلیر ہے تو یہ کنسپٹ بھی آپ نے یاد کرنا ہے ہارڈ فیلیر کے پیشنٹ کے اندر دیتے ہوتے ہیں جن کا ہارڈ کام نہیں کرتا اس میں ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ایٹیل فیبریلیشن کے پیشنٹ میں بھی دیتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ ہیں جب ہارڈ کونٹریکٹ نہیں کرتا تو یہ دی جاتی ہے ڈائیوکسن گروپ کی ڈرگ اور اس کو ایک زہر سمجھے رہتا ہے اگر آپ میرے جیسے ایک بندہ گولی کھا کے پھڑک کے مار جانا ہے اگر ایک ہمارے جیسے بندہ یہ کھا لے گا تو نیجناہ ڈیجٹالیس گروپ میں ڈائیوکسن بھی ہوتی ہے یہ ایک بہت ایم سی گوز آتا ہوتا ہے ڈرگ آف چائز فاردہ ہارڈ فیلیر پیشنٹ ویڈ ایٹریل فیبریلیشن ویڈی ایم سی گوز ویڈی ویڈی ہارڈ فیلیر پیشنٹ ویڈ ایٹریل فیبریلیشن پیشنٹ تو آپ لوگوں نے کیا کہنا ہے آپ لوگوں نے ڈائیوکسن آگیا جو جی آگیا کی لکھیا ہے آگیا پا گور کرنا ہے بچو لو ایک سر سر کلشیم ریلیز ہوگا ڈیجٹالیس بلوک سوریم ہائی انٹرسلور کیلشن وہ میں نے ساری بات آپ کو بتا رہی اگر اس کو غور پر ہوگے تو یہ وہی لکھا ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ کوئی رومن لفظ نے لکھے ہوگا آگیا آجو جی کنٹریکٹلیٹی کے اوپر کیا ایفیکٹ ہوتا ہے کنٹریکٹلیٹی کب کم ہوتی ہے اچھے یہ سارا حساب ہوتا تھا کس کے ذریعے کونسی ریسیپٹر کے ذریعے ہوتا تھا یہ سارا کچھ جو ہوتا تھا شاباش یہ سارا کچھ جو چلتا تھا وہ کس کے ذریعے چلتا تھا بیٹا وان ریسیپٹر کے ذریعے اگر ہم بیٹا وان ریسیپٹر کو بلوگ کر دیں یہ سارا کچھ ساپ چلے گا بیٹا بلوکر دو کام صدح ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو آپ نے کیا کہنا ہے بیٹا بلوکر ہو گیا اگر فاری زیمپل جو بیٹا بلوکر کا پیشنٹ اس کے اندر کنٹریکٹلیٹی کیا ہوگی ایک طرح کی کام ہوگی آپ نے کہا کہنا ہے جو بیٹا بلوکر کے پیشنٹ اندر کنٹریکٹلیٹی کیا ہوگی ایک طرح کی کام ہوگی نمبر وان اس کے بعد اگر فاری زیمپل ایک مندہ ہارڈ فیلیر کا پیشنٹ ہے اس کے اندر کنٹریکٹلیٹی کیا ہے مطلب کہ کنٹریکشن صحیح طرح نہیں ہو رہی یار سسٹولین ڈسفنکشن ہے تو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ لوگوں نے کہا کہنا ہے کہ اگر ہم کیلشیم چینل بلوکر دے دیتے ہیں نان ڈی ہائیڈرو پیریڈین کیلشیم چینل بلوکر کیوں کیونکر نان ڈی ہائیڈرو پیریڈین کیلشیم چینل بلوکر بیسیکل ہوتے ہی آپ کے ہارڈ کی اوپر ہے نان ڈی ہائیڈرو پیریڈین کیلشیم چینل بلوکر ہوتے کس کے لئے آپ کے ہارڈ کی اوپر ہے ٹھیک ہو گیا اب دیکھو نان ڈی ہیڈرو پیلنی کیلشن ٹیل بلکر ہوتے ہی آپ کے ہارڈ کی اوپر ہیں جیسے اگر بلکل ورپا مل ہو گیا یہ سارا تو اس کے بعد کیا ہوگا وہ اگر بلک ہو جائے تو کیلشن آپ کے سہر کے اندر نہیں آئے گا کیا ہوگا ہارڈ کونٹریکٹ نہیں کرے گا باقی اور کونسی کنڈیشن ہے ہیپاکزیا اکسیجن چاہیے ہوتی ہے کی نہیں چاہیے ہوتی اگر تسی بولنا ہے کوئی کام کرنا روٹی پانی کھاؤ گے تو بولو گے کام کرو گے بھائی اوکسیجن جو ہے وہ آپ کے ہارڈ کو چاہیے جب اوکسیجن نہیں چلے گی تو کیا ہوگا ہارڈ کونٹریکٹ نہیں کرے گا سیم برسوی میں ایسی ڈوسیز میں ہوتا ہے تو یہ جناب کچھ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے جو آپ لوگوں نے گوھر کرنے میں کس کے اندر ہوتا ہے جیسے کہ بیٹا ون بلکر ہو گیا ہارت فلی ویڈی سیسٹولک جسنکشن ایسی دوسیز ہائی باکسیا کے اندر اور کیلچن جنرم باکر کے اندر جو آپ کا کچھ بچے پوچھ رہے تھے کہہ رہے تھے کہ سارت جو آنا ٹیسٹ آپ نا ڈسکس کر لی جیے گا جو آپ لوگوں پر ٹیسٹ ہوگا تھا جو آپ لوگوں نے ہینڈوکرینالوجی کا ٹیسٹ دیا تھا ابھی ہمیں یہ ہی نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے کیونکہ کچھ بچے کنفیوز ہے نا انشاءالہ ٹیسٹ کی حوالے سے سیچرڈے نائٹ کو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ جو ڈسکس ہوگا وہ کلاس کے فورم پار جو ہوگا وہ پرائیویٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو اگر آپ لوگوں نے ٹیسٹ سننا ٹیسٹ سننا